دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ اس کو انسان بنا جا پھر قرآن کی نعمت اور صاحبِ قرآن کی نزبت دے کر اسے مسلمان بنا جا تو اس احسانِ عظیم پر اس کو شکر گزار رہنا چاہیے برائی کا جہاں تک معاملہ ہے مخصوص جنہوں کے حد تک جو لوگ اپنی خاص قسم کی برائیوں کو چھوڑ رہے ہیں وہ تو خیر ان کا اپنا طریقہ ہے مگر جس نبی پاک کی ملاد کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ملادِ مصطفیٰ ہم کیوں یاد رکھتے ہیں وہ نبی نے برائیوں کو چھوڑایا تو ایک دن دو دن کے نہیں مستقل طور پر چھوڑایا تاکہ انسان انسان بنے نبی نے کیا کیا چھوڑایا سنو قرآن کہتا ہے اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي اللَّذِينَ يَجِدُونَهُمْ اَكْتُبَدْ عِنْدَهُ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرْ کہ جو رسولِ نبیِ امی کی پیرے بھی کرتے ہیں جو نبی اصلِ کائنات ہے غیب کی خبریں دینے والے ہیں وہ رسولِ پاک کے صفات ان کی نات تورات میں پچھلی کتابوں میں لکھی بھی پاتے ہیں ان کے صفات کیا ہیں فرماتا ہے ربِ کریم کہ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ انہیں بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرْ اور برائیوں سے رکھتے ہیں تو ہمارے آقا بھلائیوں کی تعلیم و ترویج کے لئے تشریف لائے برائیوں کا باب بند کرنے کے لئے تشریف لائے تو لہٰذا ہم ملاد کا تذکرہ صرف رسمن نہیں بلکہ اس حقیقت کے ساتھ کریں کہ اہد کر لیں کہ وہ بارہ تاریخی کے لئے رہیں زندگی کی آخری سانس تک بھی بدی کی طرف نہیں جائیں گے اور نیکیوں سے پیچھے نہیں بھاگیں گے نیکیوں کی طرف خدم بڑھائے جائیں گے بدیوں سے اپنے آپ کو بچائے جائیں گے اور یہی بھلائیوں کے پیغام کو پھیلائیں گے بدیوں کی روک تھام حد تل مغدور کریں گے تاکہ نبی عروف رحیم ہم سے خوش ہو جائے ہمارا رب خوش ہو جائے ایک دو مختصر باتیں ذہن میں رکھ لو پاک علیہ السلام جلوگر ہوئے تو کس کو آزادی ملی بے ہمارا ملک آزاد ہوا وہ دن ہم کبھی نہیں بھول سکتے دستور بنا وہ دن کبھی نہیں بھول سکتے پندرہ آگست ہم کبھی اس دن کو نہیں بھول سکتے چھبیس جنوری نہیں بھول سکتے کہ ملک آزاد ہوا ہمارا ایک تاریخ ہے دستور و قانون بنا یہ ایک تاریخ ہے اس کو بھلانے والا یا اس کے خلاف بھولنے والا ملک کا بے وفا غدار قرار پاتا ہے لہٰذا ملک کا وفادار باسی یہ کہے گا کہ نہیں یہ دن ہے اس دن کو منانا چاہیے تو مجھے کہنے دو انسانیت آزاد ہوئی مصطفیٰ جب تصریف لائے تب آزاد ہوئی مرنہ قید و من کی زندیروں میں جگڑی ہوئی تھی انسانیت ظلم کے شکنجوں میں کسے ہوئے چلو عدل و انصاف کا تصور نہ تھا بربریت کا دور دورہ تھا کوئی کسی کے حال پر رحم کرنے والا نہ تھا ارے کوئی اور کیا کرتا باپ خود اپنی بچی کو زندہ درگور کرتا غیر سے کیا رحم کی توقع کی جاتی تھی مگر وہ نبی رحمت جلوگر ہوئے تصریف لاکر انسان کو عوج کمال تک پہنچایا بام عروج پر پہنچایا انسان کو انسانیت کا بک لیایا عدل و انصاف کا جزام قائم کیا ظلم و بربریت کا خاتمہ کیا اور چین و سکون کی سانس لینے کے لیے پاکیزہ خوشگوار محول بنا دیا وہ نبی رحمت علیہ السلام نے وہ قریقہ زندگی بخشا ہے کہ ظلم کرنے والے بچوں سے پیار کرنے والے بن گئے اور ایک دوسرے کہ حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے خود آگے بڑھ کر حقوق حقداروں کو پہنچانے والے بن گئے وہ دن جس دن نے انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جس نے شراب نوشی سے بچایا بربریت سے بچایا بدکاری زدہ کاری سے بچایا فہاشی اوریانی سے بچایا وہ دن کو کیسے بھول سکتے ہیں انسان کا دستور اس دن کی وجہ سے ملا ہے عدل و انسان کا قانون اس دن کی وجہ سے ملا خدا رحمان کے ایک ہونے کا قانون اس دن کی وجہ سے ملا قرآن کا دستور اس دن کی وجہ سے ملا وہ دن کو بھول جائے تو کس دن کو یاد رکھیں گے اگر دین کو یاد رکھنا ہو اس دن کو یاد رکھنا ہوگا جس دن دین بھی ملا اور دین نازل کرنے والا رب بھی ملا اور جب دین والا رب ملا تو سب ملا لہٰذا ہم اس دن کو فراوش نہیں کر سکتے اس ایک دن کے لیے میں ہی زندگی کی ہر سانسوں کے لیے برائیوں کو بٹا دے کا تہیا کرنا ضروری ہے بہت خوب بہت خوب مختصر صاحب بہت خوب ناظرین مکمل تشریف فرمائی کس طرح برائیوں سے اس دنیا کو آزاد کروا دیا گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی پہلے مشکور ہیں ہم مختصر صاحب گفتگو تو بہت کرنا چاہتے ہیں آپ سے جس طرح آج آپ مخاطب ہیں ناظرین سے لیکن چونکہ وقت کی تنگی ہے اس وجہ سے ہم جو ہے انشاءاللہ پھر اگری نشست میں آپ سے گفتگو کے سلسلے کو اللہ نے چاہا تو جاری رکھیں گے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و سنہ آپ کی زبان سے سنتے ہی رہیں گے بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا تشریف لانے کے لیے